ہیلو فرینڈز تو دوستو آج دن ہو چکا ہے سولہ نومبر دوہزار اکیس منگلوار کا اور آج کے مکہ سماچار آپ کے لیے حاضر ہیں مکہ سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ مہتپور خبروں پر لوگوں کو پھر لگا مہنگائی کا جھٹکا کھانے پینے کے سامان کے دام بڑھے تھوک مہنگائی در اکٹوبر میں بڑھ کر ہوئی 12.5 پرتیشت گوگل نے دو بڑے ایپ پر پھر لگایا بین آپ کو بھی اپنے فون سے اسے ترنت کرنا چاہیے ڈیلیٹ ورنہ پڑھ سکتے ہیں پریشانی میں ایکٹر راجکمار راو نے اپنی دلہن پتر لے خاہ کے ساتھ رچائی شادی سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی شادی کی تصویریں کرپٹو کرنسی کے ساتھ ڈیجٹل گول پر بھی آئیں گے کئی نئے نیم لائے جائے گا اسے ریگولیشن کے دائرے میں سرکار بنا رہی ہے یوجنا پردھان منتی نریندر موڈی آج منگلوار کو تین سو اکتالیس کلومیٹر لمبے پوروانچل ایکسپریسوے کا کریں گے ادھگھاٹن ساتھی اس کارکرم کے دوران رافیل لڑاکو ویمان کا دکھے گا ائر شو اپنا روزگار کھولنے کے لیے سرکار دو لاکھ یوانوں کو دے گی ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آج کے وینر کو بیتے روز پندرہ نومبر کو جنہوں نے ہمارے آفر میں حصہ لے کر بوٹ کمپنی کا یہ جو بہترین ائر فون جیتا ہے ان کا نام ہے رشب اگروال ان کو یہ گفٹ کیسے بھیجا جائے اس کی جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہم نے کمنٹ دوارہ انہیں میسج بھی کر دیا ہے دوستو ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ہماری چینل یعنی کے سب کو سیکھو جانوں پر ہم نے سات دنوں کے لیے ایک آفر چلایا ہے جس کے تحت ہم روزانہ ہی کسی ایک یوزر کو ایک برینڈڈ یعنی کے ہائی فیچر کے ساتھ آنے والا ائر فون گفٹ دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں آفر میں حصہ لینے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کرنا بلکہ اسی ویڈیو کو شروع سے لاش تک دیکھنا ہے بینہ بھگائے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں ویٹس اپ فیس بک پر شیئر کرنا ہے ساتھی اسی ویڈیو میں آگے ایک سروے پوچھا جائے گا اس کا جواب کمنٹ باکس میں دینا ہے تو جتنے بھی یوزر ان سبھی کاموں کو صحیح سے کریں گے تو اس میں سے ایک یوزر کو بلکل فری یعنی کے گفٹ کے روپ میں ملے گا بوٹ کا یہ ہائی کوالٹی اور بہترین فیچر کے ساتھ آنے والا ایئر فون دوستو آئیے اب اور زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف دیش کی جنتہ کو نہیں مل رہی مہنگائی سراحت کھانے پینے کے سامان کے دام پھر بڑھے تھوک مہنگائی در اکٹوبر میں ہوئی بڑھ کر بارہ پوائنٹ فائی پرتیشت جو ستمبر یعنی کے کیول ایک مہینے پہلے تھی دس پوائنٹ چھ پرتیشت جیہاں دیش میں مہنگائی در اکٹوبر میں بڑھ کر بارہ پوائنٹ فائی پرتیشت پر پہنچ گئی ہے ستمبر میں یہ در کیول دس پوائنٹ چھ پرتیشت تھی وہیں آپ کو بتا دیں ایک سال پہلے اکٹوبر میں یہ در ایک پوائنٹ اکتیس پرتیشت تھی یعنی کے کیول ایک سال میں لگ بھگ دس فیزدی کا اچھال آیا ہے تھوک مہنگائی کے در میں جانکاری کے مطابق مہنگائی بڑھنے کا مکھے کارن ہے پیٹرول ڈیزل ہم بھی یہ بات آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کے مہنگائی یا سستہ ہونے سے لگ بھگ سبھی چیزیں مہنگی یا سستی ہو جاتی ہیں کیونکہ مال ڈھولائی کا خرچ گھٹ یا بڑھ جاتا ہے گوگل نے ان دو سمارٹ ٹی وی ایپ پر لگایا بین آپ بھی ترنت کریں اسے اپنے فون سے ڈیلیٹ جی ہاں انٹی ویرس بنانے والی سائبر سیکیورٹی کیسپر سکائی کی ریپورٹ کے بعد گوگل کمپنی نے دو سمارٹ ٹی وی ایپس کو بین کر دیا ہے یعنی کہ دو ایسے ایپ ہیں جسے پلی ایسٹور سے ہٹا دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق گوگل نے جن دو ایپ کو بین کیا ہے تو اس میں سے پہلے کا نام ہے اس سمارٹ ٹی وی ریموٹ وہیں دوسرے کا نام ہے ہیلو وین کلرنگ دوستو اگر آپ کے فون میں ان میں سے کوئی سا ایپ ہے تو اسے ترنت ہٹا دیں ان دونوں ہی ایپ میں بھینکر وارث آنے کی خبر ہے ظاہر سی بات ایسی کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یوزر کا کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے دیش میں پھر ہوئی شرم سار کر دینے والی گھٹنا دودھ موہی سہید دو بچیوں کے ساتھ کیا گیا بلاتکار ایک کی حالت ہے گمبیر پولیس نے دو آروپیوں کو کیا ہے گرفتار جہاں لکھنو کے سادت گنز علاقے میں دس مہینے کی دودھ موہی اور چھے سال کی ماسوم بچی کے ساتھ بلاتکار کرنے کی واردار سامنے آئی ہے اس واردار کے بعد دودھ موہی بچی کی حالت کافی زیادہ خراب ہے اسے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے پولیس والوں نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کیندری یعنی کے بھارت سرکار نے لیا بڑا فیصلہ اسپتالوں میں سورے است یعنی کے سورج کے ڈوبنے کے بعد بھی ہو سکے گا پوس مارٹم دے دی گئی ہے اس کی انومتی لیکن کسی حتیات دشکرم یا سڑے سو یا اسی طرح کے جو اسپیشل کیس ہیں ان کے لیے یہ انومتی نہیں ہے جیہاں بھارت سرکار نے اسپتالوں میں اچیت انفرسٹرکچر کے ساتھ سورج کے ڈوبنے کے بعد پوس مارٹم کرنے کی انومتی دے دی ہے پہلے اس کی انومتی نہیں تھی حالانکہ سوٹروں نے بیتے سوموار کو یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انومتی حتیات دشکرم یا سڑے ہوئے شب یا اسی طرح کے جو اور بھی سپیشل کیس سے جڑے ہوئے شب ہوتے ہیں یہ انومتی ان کے لیے نہیں دی گئی ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو جن کی موت بلکل نارمل ہوتی ہے ان کے لیے یہ انومتی دی گئی ہے اس انومتی دینے کے پیچھے کا مکھے کارن ہے انگ دان یعنی کہ جلدی سمیہ پر پوس مارٹم نہ ہونے کی وجہ سے شریر کے جو انگ ہوتے ہیں اس کے دان میں دکت آتی ہے بولی وڈ کے ایک اور بڑے ایکٹر نے کر لی شادی ایک دوجہ کے ہوئے راج کمار راو اور پتر لے خا شادی کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں وائرن جیہاں عبینیتہ راج کمار راو اور پتر لے خا بیتے روز ساتھ فیرو کے ساتھ ایک دوسرے کے ہو گئے دونوں نے اپنی شادی کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر خود شیئر کیا ہے جانکاری کے مطابق یہ شادی ان کے پریوار اور کچھ خاص دوستوں کے بیچ چنڈگڑ میں ہوئی راج کمار راو نے اپنے انشٹاگرام پر شادی کا فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آخر کار 11 سال کی دوستی پیار رومانس اور مستی کے بعد میں نے شادی کر ہی لی ایک ریپورٹ میں کیا گیا بڑا دعوہ کوئلہ جلانے سے ہو رہا خطرنا کسر دیش میں بڑی سمیہ پور مرتیو کی در یعنی کے لوگ سمیہ سے پہلے مر رہے ہیں جیہاں پاور پلانٹ ادیوگوں اور گھروں میں کوئلہ جلانے کی وجہ سے بھارت میں سمیہ سے پور مرتیو کی در میں بڑھوتری ہوئی ہے آپ کو بتا دیں یہ دعوہ دی لیسنٹ کاؤنڈاؤن آن ہیلتھ اینڈ کلائیمٹ چینز کا ہے اسی کی ریپورٹ میں دی گئی نیتیگر سی فارشوں میں کہا گیا ہے کہ ارجہ کے مک سروت کے روپ میں کوئلے کا استعمال کرنے سے بچنے کے لیے ہمیں دوسرے شروتوں کی ضرورت ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی ارجہ کا سب سے بڑا شروت کوئلہ ہی ہے حالانکہ یہ شریر کے لیے کافی زیادہ نقصان دائک ہے سمیہ سے پور مرتیو کا مطلب یہ ہے کہ نارمل زندگی کے تحت لوگوں کی جتنے عمر ہونی چاہیے اس میں کمی آ رہی ہے اور اسی کی در میں بڑھوتری ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایسا دعوہ ہے سنسد یہ سمیتی کی بیٹھک میں لیا گیا بڑا فیصلہ کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹکوین جیسی کرنسی پر دیش میں نہیں لگ سکتی پابندی لیکن اس کے لیے بنائے جائیں گے نئے نیم جیہاں ویتھ سمبندی سنسد کی اس تھائی سمیتی کی سوموار کو بیٹھک ہوئی بیٹھک میں او دوگ ایک سنگٹھنوں اور وشششگیوں نے بلکل صاف روپ سے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی یعنی کہ جو بٹکوین جیسی کرنسی ہے اسے دیش میں پرتیبند یعنی کہ بین نہیں کیا جا سکتا حالیکن اسے لے کر نیم قائدے اوشر بنائے جانے چاہیے دوستو آج کل یوٹیوب پر یا شوشل میڈیا پر یا ٹی وی ایڈ میں آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہوگا خاص کر کے بٹکوین کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ہونے ہم بتا دیں کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ پوری طرح سے آن لائن ہے یعنی کہ یہ آپ کے جیم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی آنے والے دینوں میں اسی طرح کے جو بھی کرنسی ہیں ان کے لیے نئے نیم آ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ساتھ ڈیجٹل گولڈ بھی آ سکتا ہے ریگولیشن کے دائرے میں سرکار بنا رہی ہے اس کی یوجنا جیہاں کرپٹو کرنسی کے طرح آپ اب گولڈ کو یعنی کہ سونے کو ڈیجٹل روپ میں خرید سکتے ہیں یعنی کہ یہ سونہ آپ کو ملتا نہیں بلکہ بینک میں جیسے پیسے ہوتے ہیں جس کو بس آپ ایک نمبر میں دیکھ سکتے ہیں سیم ایسے ہی آپ ڈیجٹل گولڈ کو دیکھ پاتے ہیں سمجھنے کے لیے بلکل آسان سی بھاشا میں کہیں تو جس سونے کو آپ چھو نہیں پاتے یا اپنے پاس نہیں رکھ پاتے اسے ہی ڈیجٹل گولڈ کہا جاتا ہے جانکاری کے مطابق کرپٹو کرنسی کے ساتھ ساتھ ڈیجٹل گولڈ بھی رگولیٹری کے دائرے میں آ سکتا ہے ایک ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکار ڈیجٹل گولڈ کو بھی رگولیٹری کے دائرے میں لانے کی تیاری کر رہی ہے اس کو لے کر وط منطرالے سی بھی اور ریزر بینک آف انڈیا تینوں ہی منتھن کر رہے ہیں اصل میں کرپٹو کرنسی اور جو ڈیجٹل گولڈ ہے اس کے دام بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ اس میں نویش کرتے ہیں ان کی سرکشہ کے لیے آنے والے دنوں میں کئی طرح کے قانون آ سکتے ہیں پردھان منتی نریندر موڈی آج پوروانچل ایکسپریسوے کا کریں گے اُدھ گھاٹن پی ایم کے آنے سے پہلے سی ایم یوگی نے باریکی سے کیا ہے یہاں کا موائنہ جی ہاں پردھان منتی نریندر موڈی آج منگلوار کو تین سو اکتالیس کلومیٹر لمبے پوروانچل ایکسپریسوے کا اُدھ گھاٹن کریں گے پی ایم موڈی کے کارکرم کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بیتے سوموار کو ادھکاریوں کے ساتھ کارکرم اس تھلکہ زائزہ لیا یعنی کہ سب کچھ صحیح ہے یا نہیں ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ بیتے روز کارکرم کے دوران رافل لڑا کو ویمان کا ائر شو بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی پوروانچل ایکسپریسوے کو لے کر ایک اور بڑی خبر ہے دیکھیں اگلی خبر میں نو جیلو کو جڑنے والے ایکسپریسوے پر بیٹری چارجنگ اسٹریسن لگانے کے لیے بلکل فری میں زمین دے گی سرکار جیہاں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج سولہ نومبر کو پی ایم موڈی پوروانچل ایکسپریسوے کا ادھ گھٹن کریں گے تو اسی سے جوڑی ایک اور مہتپونڈ جانکاری یہ آئی ہے کہ یہاں پر جو بھی کمپنیاں چارجنگ اسٹریسن لگانا چاہتی ہیں تو ان کو بلکل فری میں زمین دی جائے گی سرکار کی طرف سے چارجنگ اسٹریسن سے مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں جیسے کہ کار بائک وغیرہ وہ یہاں پر چارج ہو پائیں گی اب آئیر سٹیسی کے رسوئی سے ملے گا سیٹیفائیڈ شاکہ ہاری کھانا پکانے اور پروسنے میں بھی رکھا جائے گا پورا دھیان ریلی آتریوں کے لیے اچھی ہے یہ خبر جیہاں آئیر سٹیسی نے دھرمستہلوں کو جانے والی ٹرینوں کے لیے شاکہ ہاری بھوجن پکانے ڈھولائی اور اس کے بھنڈانڈ کی پرکریہ کو سیٹیفیکیشن کے لیے بھارتی ایسی آئی سے ہاتھ ملایا ہے یعنی کہ کھانا پکانے بنانے یا پروسنے کی ذمہ داری اب پوری طرح سے ایسی آئی کی ہوگی سیدھے شبدوں میں کہیں تو ایسی آئی کا مین کام یہی ہوگا کہ کھانوں کو بلکل صاف طریقے سے بنایا جائے اور جو ریلی آتری ہیں ان تک سوچ اور ایک اچھا کھانا پہنچایا جائے جمہو کشمیر کے دو لاکھ یواؤں کو سوہ روزگار کے لیے ویتی سہیتہ دے گی سرکار یعنی کہ پیسے جیہاں جمہو کشمیر میں دو لاکھ یواؤں کو سرکار سوہ روزگار یعنی کہ اپنا روزگار چالو کرنے کے لیے سوہ روزگار یوجنہ کے تحت ویتی سہیتہ پردان کرے گی اس یوجنہ میں انو سوچی جاتی انو سوچی جن جاتی اور جو بھی پچھڑا ورگ ہے اس کے علاوہ جو ادھمی مہیلہ ہیں ان کو پراتھ مکتہ دے جائے گی جانکاری کے مطابق اس کا فائدہ دو لاکھ یواؤں کو ملے گا ممبئی میں سیمسنگ کے سرویس سینٹر میں لگی بھائیانکر آگ فائر برگیٹ کی بیس گاڑیاں بجھانے میں جھٹیں جیہاں ممبئی میں بیتے سوموار کو دیر رات نو بجے موبائل اور ہوم اپلائنس بنانے والی کمپنی سیمسنگ کے سرویس سینٹر میں آگ لگ گئی یہ سرویس سینٹر کانجور مارک علاقے کے ہیوی انڈسٹریلے سٹیٹ میں ہے آگ سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری فیلحال سامنے نہیں آئی ہے جس سمیں ہم اس خبر کو ریکارڈ کر رہے ہیں فیلحال تک تو یہی خبر آئی ہے کہ آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے ساتھی بیلڈنگ کے اندر سے کسی طرح کی دھماکے کی آوازیں آ رہی ہیں جانکاری کے مطابق سیمسنگ کمپنی کا یہ جو ممبئی میں سرویس سینٹر ہے تو اصل میں یہ ایک بڑا گودام بھی ہے یعنی کہ جب بھی لوگ سیمسنگ کا کوئی فون یا سامان آن لین اوڈر کرتے ہیں تو اس کو یہی سے پہنچایا جاتا ہے اسی کی وجہ سے ایسا انمان ہے کہ نقصان کافی تگڑا ہو سکتا ہے بھارت سرکار نے ویدیشی یاتریوں کو دی بڑی رہت امریکہ بریٹین اور جرمانی سہیت 99 دیشوں کے یاتریوں کو بھارت آنے پر نہیں رہنا ہوگا جیہاں بھارت نے سوموار کو امریکہ بریٹین یوے ای کتر فرانس اور جرمانی سہیت 99 دیش کے لوگوں کو دیش میں انٹری کی چھوٹ دے دی ہے جانکاری کے مطابق ان 99 دیشوں کے یاتریوں کا کورونا ویکسینیشن پورا ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے جب ان دیشوں میں سے کوئی ویدیشی آئے گا تو اسے کورنٹائن نہیں کیا جائے گا حالیکہ ان یاتریوں کو بھارت آنے کے لیے 72 گھنٹے پہلے جو سوویدہ پورٹل ہے تو اس پر اپنی کورونا کی نیگٹیو والے ریپورٹ اپلوڈ کرنی ہوگی سبھی 99 دیشوں کے نام آپ کی سکرین پر بھی دکھائے جا رہے ہیں بیتے روز ایک بار پھر سے ملے دس ہزار سے زیادہ نئے ماملے کورونا ویرس کے ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں نے پھر گوائی ہے اپنی چان جی ہاں بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے دس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا ویرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 4,63,655 لوگوں کی جان جا چکی ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے کورونا ویرس کی وجہ سے حالیکن اچھی بات ہی رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 3,38,49,785 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 1,34,096 ہو گئی ہے اتر سے لے کے دکشن بھارت تک پردوسرن کے ماملے میں سب سے اچھے پانچ شہر یہ ہیں وہیں بھارت کے پانچ بہت خراب شہروں کا بھی بتایا گیا ہے نام جی ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دیش کے کئی سارے شہر ایسے ہیں خاص کر کے دلی انسیار اور اس کے آس پاس کے علاقے وہاں پر جو ہوا کی گڑھوٹا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے پردوسرن کا اس طرح اتنا زیادہ بھینکر ہے کہ جس طرح سے سگریٹ پینے پر بیمار کر دینے والا دھوہ اندر جاتا ہے ایسا ہی حال رازدھانے دلی اس کے علاوہ کئی اور شہروں کا ہے لیکن آپ کو بتا دیں اسی بیچ امروزالہ.کوم کی طرف سے دیش کے ایسے پانچ شہر کے نام بتائے گئے ہیں ان پانچوں شہروں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں کویم بٹور، امروطی، باگلکوٹ، میدی کری، گڑک، وشاکھا پٹنم اور یہ سبھی شہر دکشن بھارت کے ہیں وہیں پردوسرن کے معاملے میں جو دیش کے سب سے بہت خراب شہر ہیں ان میں ہے رازدھانے دلی، کوٹا، جند، ادھائپور اور گازی آباد یہاں کے لوگوں کو وششک یہ سلحہ دیتے ہیں کہ جب بھی گھر سے بہار نکلیں تو ماسک اور چشمہ ضرور لگائیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد جیپور پہنچی نیوزیلینڈ کی ٹیم سترہ نومبر سے بھارت کے ساتھ ہوگی ٹککر جی آن آشٹیلیا کے ہاں تو ٹی ٹوینٹی وشکپ فائنل میں ہارنے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم چارٹڈ اڑاں سے جیپور پہنچ گئی ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ بودھوار کو کھیلا جائے گا یعنی کہ آنے والے سترہ نومبر کو سیدھے شبدوں میں کہہ تو کرکٹ پریمیو کو ایک اور ٹی ٹوینٹی کی سیریز دیکھنے کو ملے گی ہاٹیئر بیلون کے اوپر کھڑے ہو کر تیرہ ہزار اکسو پچھتر فٹ کے اوچائی پر پہنچا شخص ورلڈ ریکارڈ کا ویڈیو ہو رہا ہے وائرل جی ہاں فرانس میں ایک ویکتی نے ہوا میں تیرہ ہزار فٹ سے زیادہ اوچائی پر ہاٹیئر بیلون کے اوپر کھڑے ہونے کا وشف ریکارڈ بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شخص نے چیریٹی کے لیے پیسے جھٹانے کے لیے ہاٹیئر بیلون کی سواری کی ہے ویسے آپ کو بتا دیں آپ نے کئی ساری فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جو بھی لوگ بیلون میں سوار ہوتے ہیں پرائیوٹ نوکریوں میں پنجاب کی لوگوں کو ملے گا آرکشن ہریانہ کی ترج پر پنجاب میں بھی بنے گا قانون جی ہاں پنجاب ویدھان سبا چناؤ 2022 میں سرکار بنانے کے لیے چننی سرکار یعنی کہ پنجاب سرکار نے ایک اور چناؤی ماسٹر اسٹوک کھیلنے کی تیاری کر لی ہے جلدی پنجاب میں سرکاریوں پرائیوٹ نوکریوں میں پنجابیوں کو آرکشن ملے گا سیدھے شبدوں میں کہیں تو آرکشن کے تحت ایسا قانون بنایا جائے گا جس کے مطابق ایک تیب پرتیشرت کے حساب سے کمپنیوں کو پنجاب کے لوگوں کو نوکری دینی ہوگی ویسے آپ ہمارے مکہ سمچہ روزانہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ ہریانہ کی سرکار نے ایسا قانون بنایا ہے کہ جو بھی پرائیوٹ کمپنیاں ہے تو وہاں پر 75 فیزدی آرکشن ہریانہ کے لوگوں کا ہوگا یعنی کہ کسی کمپنی میں اگر سو لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں سے 75 ہریانہ کے لوگ ہونے چاہیے جینکاری کے تحت اسی طرح کا قانون پنجاب میں بھی آ سکتا ہے تصویروں میں دیکھا بھاوی آیوجن کاشری وشونات دھام میں ستھاپیت ہوئی سی ایم یوگی نے پرانہ پرتشتہ کے ساتھ خود اٹھائی پال کی جیہاں بیتے سوموار یعنی کہ 15 نومبر 2021 کو شیونگری کاشری کے لیے خاص دن بن گیا جینکاری کے مطابق شی کاشری وشونات دھام میں ماں انپورنہ کی مورتی پرانہ پرتشتہ ہو گئی 108 سال پہلے کاشری سے چورا کر اسے کینیڈا لے جائے گیا تھا مکہ منتری یوگی عدیتنات نے شی کاشری وشونات دربار کے مندیر میں مورتی کی ستھاپنا کی بیہار کے لیے ان لوگ اٹھ کے گائیڈ لائن ہوئے جاری اب شادی یا دوسرے سماروں میں شامل ہو سکتے ہیں کتنے بھی لوگ لیکن بارات اور ڈیزے کی جاری کی ہے جینکاری کے مطابق اب بیہار میں شادی سماروں اور شاد کارکرموں میں لوگوں کی موجودگی کو لے کر کوئی پابندی نہیں ہے یعنی کہ کتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں حالانکہ ویوہ سماروں میں جو بارات آتی ہے یا جو ڈیزے بچتا ہے اس کی ابھی بھی انومتی نہیں دی گئی ہے